نیند کے دوران ہمارا ڈماغ اپنی صفائی کرتا ہے تحقیق میں آیا کہ جب آپ نیند کے دوران خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک اہم کام کر رہا ہوتا ہے ہماری نیند کے دوران دماغ کچرے کو خارج کر رہا ہوتا ہے یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے واشنگٹنگ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بیداری کے دوران دن بر ہمارا دماغ ایسا کچرہ بھی تیار کرتا ہے جو توانائی خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ خصاب میں موجود اجزاء کو بھی اپنی جانب کھینستا ہے اس کچھلے کی صفائی دماغ کی گلائم فیٹک سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے مگر اب تک یہ واضح نہیں تھا کہ یہ نظام کس طرح اپنا کام کرتا ہے اس تحقیق میں چوہوں پر تجربات کیے گئے اور محققی نے نیت کے دوران ایسے برکی سگنلز کا مشاہدہ کیا جو احساب کے درمیان تعاون کا اندیا دیتے تھے یہ سگنل مقصود ترتیب وار لہروں کی شکل میں کام کرتے ہیں جس سے دماغ سے کچھلے پر مبنی سیال خارش ہوتا ہے محققین نے بتایا کہ ہم تو پہلے سے جانتے تھے کہ نیت کے دوران ہمارا دماغ کچھلے اور زہریلے مواد کی صفائی کا عمل شروع کرتا ہے مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے تحقیق کے مطابق یہ عمل ہمارے دماغ کو منظم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے محققین نے بتایا کہ اگر ہم یہ سمجھنے کے قابل ہو گئے کہ یہ سرگرمی کیسے متحارک ہوتی ہے تو اس سے ان امراض کے علاج میں مدد مل سکے گی جو دماغ کو حدف بناتے ہیں